ہلو ایوریون فیڈرل گورنمنٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن میں جوپس کا اعلان کیا گیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس جوپ کے لیے پلائی کیسے کرنا ہے جوپ کو پلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے اس جوپ کے فارم کیسے پھیل کرنا ہے اور اس کی درخواست جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ کون سی ہے اس جوپ میں آپ کی کالیفکیشن اور ایج لیمٹ کتنی ہونی چاہیے اور درخواست جمع کروانے کے بعد آپ نے اس جوپ کی تیاری کہاں سے کرنی ہے تمام باتیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی جوبز ہیں اس میں لیکچرار کی جوبز ہیں میل اور فیمل دونوں ہی اس جوب کے لیے پلائی کر سکتے ہیں پہلے ہم دیکھیں گے کہ میل کی کیٹاگری میں انہوں نے کیا کیا ریکوائیمنٹس کی ہیں اس کے لیے انہوں نے جو کالیفکیشن مانگی ہے وہ ہے ماسٹر کی ڈگری ہونی چاہیے ان ریلیونٹ سبجیکٹ مطلب کہ جس سبجیکٹ میں آپ نے پڑھانا ہے اس کے ریلیونٹ آپ کی ڈگری بھی ہونی چاہیے جنہوں نے تمام سبجیکٹ شو کی ہوئے ہیں کہ کون کون سے سبجیکٹ ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں انگلیش کمپیوٹر سائنس اوڈو ہے اسلامی سٹڈیز فزیکس ہے میتھمیٹکس سائی پولوجی کیمیسٹری پاکستان سٹڈیز بزنس ایڈنسٹریشن ہے اکاؤنٹنگ ہے اور فائنینس ہے یہ تمام سبجیکٹ ہیں جن میں آپ جن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جس بھی علاقے میں اپنی فارم مطلب اپنی درخواست جمع کروانی ہے اس کا آپ کے پاس اٹومیسائل ضرور ہونا چاہیے اس کے بعد انہوں نے فیمیل کا بتایا ہوئے کہ فیمیل کے لئے کیا کیا ریکوارمنٹس ہے فیمیل کی کوالفیکشن کے اگر بات کریں تو اس میں انہوں نے ماسٹر کی ڈگری مانگی ہے نیچے تمام سبجیکٹ بھی شو کیے ہوئے ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں قریباً تمام سبجیکٹ سیم ہی ہیں جو میل کے ہیں وہی فیمیل کے ہیں فیمیل کے لئے بھی انہوں نے جس علاقے میں اپلائی کرنا ہے اس کا ڈومیسائل ضرور ہونا چاہیے اس کے بعد پیس او پوسٹنگ ہے مطلب اگر آپ کی سیلیکشن اس جو آپ کے لئے ہو جاتی ہے تو آپ پاکستان میں جہاں بھی رہتے ہیں وہاں پر آپ کی پوسٹنگ کر دی جائے گی اس کے بعد ایج لیمٹ انہوں نے بتائی ہے ایج لیمٹ 22 سے 28 years ہے 5 years اس میں جینرل ریلیکسیشن بھی ہے اس کے بعد انہوں نے بتایا ہوئے کہ ایج ریلیکسیشن کن کن لوگوں کے لئے ہے اس میں 3 سال کی ایج ریلیکسیشن ان لوگوں کے لئے ہے جو کسی اور کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں مطلب بودھسٹ کاسٹ کمیونٹی سے یا جو ٹرائبل ایریاز میں رہتے ہیں ان کے لئے بھی 3 سال کی ایج لیمٹ ہے اس کے بعد 10 سال کی ایج لیمٹ ہے ان لوگوں کے لئے جو 2 سال کسی بھی گورنمنٹ آدارے میں کام کر چکے ہیں اس کے بعد 15 سال کی ریلیکسیشن ایج ہے ان کے لئے جنہوں نے آرمڈ پورسز اور پاکستان میں کام کیا ہوا ہے اور 5 سال کی ریلیکسیشن ان کے لئے ہے جن کے فادر یا مدر گورنمنٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کی بیٹے یا بیٹا اس جوپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ان کے لئے 5 سال کی ایج لیمٹ ہے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ گورنمنٹ کی پولیسی کے مطابق شورٹ لیسٹ کانڈیڈیٹس کو انٹرویو کے لئے بلایا جائے گا اور اس درخواست کو جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ہے 3 اپریل دوہزار چوبیس آپ نے اس درخواست کو کیسے جمع کروانے یہ درخواست آپ صرف جوپ آن لائن ہی اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اس جوپ کے لئے آن لائن اپلائی کرنا ہے ویسے یہ جوپ اپلائی نہیں ہو سکتی یہاں پر انہوں نے اپنی ویب سائٹ ڈی ہوئی ہے ان کی ویب سائٹ پر جا کر آپ نے ان کا فرم فیل کرنا ہے فرم کو پہلے آپ نے اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے پھر آپ نے اس کو فیل کرنا ہے جب آپ نے ان کا فرم فیل کر لینا ہے اور اس جوپ کے لئے اپلائی کر لینا ہے تو آپ نے اب ہم آپ کو بتائیں گے اس جوب کی تیاری کہاں سے کرنی ہے اس جوب کی تیاری کرنے کے لیے آپ نے testpoint.pk کی ویب سائٹ پر جانا ہے testpoint.pk کی ویب سائٹ پر جا کر آپ نے pass papers پر کلک کرنا ہے تو تمام pass papers کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گے تو یہاں پر آپ نے جس بھی جوب کے مطلق تیاری کرنی ہے یہاں search کے option پر آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ نے جیسے fgei pass papers کی تیاری کرنی ہے تو آپ یہاں search کریں گے اور enter کریں گے تو fgei pass papers کھلے گا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے fgei pass papers پر آپ کلک کریں گے تو fgei کے تمام pass papers کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ نے یہاں سے اپنی جوب کی تیاری کرنی ہے testpoint.pk کے بہترین ویب سائٹ ہے کسی بھی جوب کی تیاری کے لیے آپ بھی اپنی جوب کی تیاری یہاں سے کریں اور اس ویب سائٹ سے فائدہ اٹھائیں ویڈیو اپسان دائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ